موسیقی دوہزار اکیس میں جو اکجام ہونے والا ہے اسی کے ریلیٹیڈ یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے تو آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب اور اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میں اس ویڈیو میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آج نے بہت بڑی بیہار بوٹ نے بہت بڑا فیصلہ لے لیا ہے اور فیصلہ یہ ہے کہ آپ سبھی جو چھاتر چھاترہ ہیں دوہزار اکیس میں انٹر کے چھاتر ہوں یا میٹرک کے چھاتر جو بھی اکجام دینے والے ہیں ان میں سے پندرہ پرسینٹ اسٹوڈینٹوں کو نکال دیا جائے گا یعنی پندرہ پرسینٹ اسٹوڈینٹ کو اکجام دینے نہیں دیا جائے گا یعنی اکجام سے آپ کو باہر کر دیا جائے گا تو چلیے دیکھتے ہیں پوری خبر کیا ہے تو آپ کو ثبوت یہ دینا تھا کہ چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے دیکھئے آج کا ہی پیپر کٹنگ میرے پاس میٹرک اور انٹر کے پندرے پرسنٹ چھت سے ہو سکتے ہیں یعنی اس کا کہنا بھی ہار بوٹ کا کہ میٹرک اور انٹر میں جو بھی اسٹوڈنٹ اسی ورس دوہزار اکیس میں ایکجام دینے والے ہیں وہ پندرے پرسنٹ چھٹ سکتے ہیں یعنی سو میں سے پندرے پرسنٹ آپ کو آپ کی اسکول اور کولیج سے ہٹا دیا جائے گا اور ایکجام دینے کے لیے نہیں دیا جائے گا آگے دیکھئے کیا کہہ رہا ہے مظفر پور میٹرک اور انٹر کے پندرے فیصدی چھاتر پرکچہ سے ونچت ہو سکتے ہیں پرکچہ شلک جمع نہیں کرنے کو لے کر بیہار بوٹ نے جیلے کے دو درجن سے ادھک اسکول کو الٹی میٹ دیا ہے یعنی اس کا مطلب یہ سمجھئے آپ کہ آپ سبھی نے تو کولیج اور اسکول کو فیصد جمع کر دیا ہے اور آپ کی جو کولیج کے پرنسپل ہیں جو بھی ہیں مطلب جمع کرتے ہیں فیصد وہ ابھی تک بورڈ کے پاس نہیں بھیجا ہے اب آگے دیکھئے کیا کہہ رہا ہے میٹرک اور انٹر پرکچہ کے فرم بھرنے میں شلک کو لے کر اسکول اور بورڈ کے بیچ معاملہ فس گیا ہے بورڈ کے الٹیمیٹ کے بعد اسکول پروبھاریوں میں آکروش ہے اسکول پروبھاری نے کہا کہ بورڈ کی اور سے ویلم شلک کے ساتھ بھی پرکچہ فرم بھرنے کا سمجھ دیا گیا تھا یعنی بیہار بورڈ جو ہے اسکول اور کولیج کو لیٹ فیصد کے ساتھ بھی اسٹوڈینٹ کے فیصد کو جمع کرنے کا نردش دیا تھا لیکن اسکول والوں نے کچھ گربری کیا ہے لیکن ابھی تک وہ جمع نہیں کیا ان کے بعد دیکھئے کیا کہہ رہے ہیں اسکول پروبھاریوں نے کہا ہے کہ بورڈ کی اور سے ویلم شلک کے ساتھ پرکچہ فرم بھرنے کا سمجھ دیا گیا تھا ایسے بہت سارے پرکچہارتی ہیں اب دیکھئے ہیں کہ اسکول پروبھاریوں نے کہا کہ بورڈ کی اور سے ویلم شلک کے ساتھ بھی پرکچہ فرم بھرنے کا سمجھ دیا گیا تھا ایسے بہت سارے پرکچھارتی ہیں جن کا پرکچھا سلک ویلم سلک کے ساتھ جمع کیا جا چکا ہے یعنی بورڈ کی معنی تو بورڈ نے کہا رہا ہے کہ بہت سارے پرکچھارتی ہیں کہ جن کا ویلم سلک کے ساتھ جمع کر دیا گیا فیس لیکن کچھ سٹوڈینٹ اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن کا ابھی تک جمع نہیں کیا گیا ہے تو چلیے پھر آئے اب دیکھئے ان کا چلان بھی ہے مگر بورڈ کی سوچی میں اسکول کا نام ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ پرکچھا سلک جمع نہیں کیا گیا ہے اب دیکھئے یہاں پہ کیا گربری کیا ہے کہ سٹوڈینٹ جو بھی چھاتر چھاترہ ہے جو ہیں وہ اپنا کولیج اور فیس جمع کر دی ہے اسکول میں تو وہ بورڈ کے پاس بھی ان کا چلان پہنچ گیا ہے لیکن روپیہ کی دیری کی وجہ سے ان کے پاس اس طرح کا اعلان کر رہے ہیں کہ مطلب جو مند میں آ رہا وہ اعلان کر دے رہے ہیں وہ ساری گلتی اسکول اور کولیج والوں کی ہیں کہ وہ ابھی تک فیس جمع نہیں کی ہے ان کے بعد دیکھیں ہمارے جی لے کی ہے بی بی کولیجی ایٹ کے پرچاری سنیل کمار نے بتایا کہ بورڈ کی سوچی پہلے کی ہے سوڑی بی بی کولیجی ایٹ کے پرچاری سنیل کمار نے بتایا کہ بورڈ کی سوچی پہلے کی ہے بچوں کا جو شلک جمع کیا گیا اس کا چلان سبھی کے پاس ہے ادھر ابھی بھاوق و چھاتروی سوچی میں نام دیکھ اسکولوں کا چکر کاٹ رہے ہیں ڈی ایو عبدالسلام انساری نے کہا کہ بورڈ کی عورت سے پندرہ نومبر تک کا سمیں دیا گیا ہے جو اسکول شلک جمع کر چکے ہیں وہ آگے دیکھئے اور دیکھئے کہہ رکھ پندرہ نومبر تک کا سمیں دیا گیا جو اسکول شلک جمع کر چکے ہیں وہ چلان کے ساتھ بورڈ کو ریپورٹ کریں گے پندرہ نومبر تک اسے اپ ڈیٹ کر دینا ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ سبھی کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور آئندہ بھی اسی طرح کی ہمارے اس چینل پر ویڈیو ملتی رہے گی اور اگر آپ بورڈ کی تیاری کر رہے ہیں بیہار بورڈ کے سٹوڈینٹ ہے چاہے انٹر کے ہو چاہے میٹرک کے سٹوڈینٹ ہو تو ان کے لئے ہمارے اس چینل دوارہ اردو کی بھی تیاری کرائی جا رہی ہے اگر آپ اردو کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کومنٹ کیجئے میں اور بھی ویڈیو بنا دوں گا اور ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو ہمارے اس چینل اسلامی کریجننگ کو ضرور سبسکرائب اور شیئر کیجئے تو چلیے تب تک کے لئے خدا حافظ اسلام علیکم